ایک دفعہ گروہ جی کو میں دبا رہی تھی آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ گروہ جی نے پریئرز کے ورڈ بھی میرے کو سکھائے میرے کو نہیں پتا تھا میں تو بلینک ہو کے وہاں جاتی اور جو میرے من میں آتا جاتا میرے موں مطلب اپنے اندر ہی وہ چیز چلتی جاتی جیسے جیسے میں دبا رہی ہوں میرے اندر سے نکلنا شروع ہو گیا گروہ جی میرے پاپ ماف کر دیو گروہ جی میرے پاپ ماف کر دیو اور جب جب میں نے ریلائز بھی نہیں کیا ایک دن میرے کو ریلائز ہوا کہ یہ میرے اندر سے نکل رہا ہے سوچ کے نہیں بولا اور اس چیز کو سال دو سال نکل گئے اور ایک دن گروہ جی میرے کو کہ اور میں نے یہ چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی اور ایک دن گروہ جی میرے کو کہتے جا تیرے سارے پاپ ماف اور اندر سے جو کنیکشن وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں میں تو یہ کہوں گی کہ سب کچھ دینے والے گروہ ہیں آپ کی شردہ آپ کا جو بھی چیز جیسے آپ کلو میں تو کچھ ہے ہی نہیں میں تو گروہ ہے اور ایک دن میرے کو ڈریم آتا ہے کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں گروہ جی آتے ہیں اور اپنے چرن میری گود میں رکھ کے اور گروہ جی پیچھے ہو جاتے ہیں اور میں بڑے حران ہوتی ہوں کہ گود میں میری میں بھی چرن ہے اور میرے کو بلڈ بھی نظر آتا ہے اور جب میں گروہ جی کے چرنوں کی طرف دیکھتی ہوں تو وہاں بھی بالکل اتنی سندر چمک چرن ہے اور جیسے اگلے دن میں جاتی ہوں میں کہتے ہوں گروہ جی اور پھر نہیں میرے کو بولنے دیتے میرے کو کہتے تیرا کلیان ہو گیا اور چندگاڑ میں گروہ جی کچھ مہینے رہے میرے برادر ان لاؤ کے گھر میں 33 سیکٹر میں اور وہاں پہ ایک چرنوں کی گروہ جی کے چرنوں کی پکچر لگی ہوئی اور اس میں سے امرت نکلا اور خشبو آتی اور گروہ جی دکھاتے ہمیں یہ دیکھو خشبو لاؤ امرت دیکھو اور جب گروہ جی نے چندگاڑ کو چھوڑ کے یہاں آئے تو اس کے بعد ایک دفعہ ماتھا ٹیکنے گئے اور جیسے ہی وہاں گئے اور ایک سیکنڈ کا تھوٹ من میں آیا کہ یہ میرے کو مل سکتی ہے تو میں نے سوچا نا میرے کو کہاں اتنے سیوا دار ہیں اتنے بھگت ہیں بس تھوٹ ہی آیا پانچ سال بعد میرے برادر ان لاؤ نے وہ گھر بیچا اور وہاں ڈرائیور آتا ہے اور میرے کو کہتا ہے جی کہ بیبی جی نے پکچرہ گروہ جی نے پکچرہ پیجی ہیں کہاں رکھنی ہے تو بچے میرے دونوں ہسٹل میں تھے تو میں نے سوچا ان کے کمرے میں رکھوا دیتی ہوں بعد میں دیکھتی ہوں جیسے آئی اس دن من میں ایسے خوشی کھیڑا اٹھا جیسے کسی شادی کے ٹائم یا کسی ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ میرے اندر نہ سمائے اور اتنا زیادہ پرشاد آیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور پھر میرے من میں آیا کہ پرشاد تو مل بانٹ کے کھانا چاہیے اور گروہ جی کو پریئر کی کہ گروہ جی جہاں جہاں جس جس کو آپ نے یہ پرشاد دینا ہے اس اس کو آپ پچھا دو اور گروہ جی کا تینکیو بھی کیا تینکیو تو خیر ہم کری نہیں سکتے گروہ جی ہمارے لیے ہر پل ہر گھڑی اتنا کچھ کرتے ہیں اور ہمارے تینکیو کے اتنے نمبر ہی ختم ہو جائیں گے اور جیسے جیسے وہ میں پکچرز نکالتی جا رہی ہوں اور ویسے ویسے من میں آتا جا رہا ہے ٹیلی پہ تھی کہ یہ اس کو دینی ہے ان کو فون کرتی ہوں اور وہ کہتے ہمیں ایسی پکچر چاہیے تھی ہمیں ایسا پوسٹر چاہیے تھا اور جیسے ہی میں نے دیکھا وہ چرنوں کی پکچر میرے کو مل گئی اور میری حرانگی کی میرے پاس وہ ورڈز نہیں اپنا اس ٹائم کا وہ بتانے کے لیے یہ تو گنگے کی مٹھے آئی ہے اور میں نے وہ ساری پکچرز اپنے گھر میں میں نے بولا گروہ جی اب ان کو رکھوانا بھی آپ نے ہے لگوانا بھی آپ نے ہے جیسے جیسے وہ پکچرز مطلب میں تو کون تھی وہ لگتی گئی اور گروہ جی نے رومہ کو یہاں سے ایک دن کہتے کہ جا گبندگر ہو گیا میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے پاس یہ کھا جانا ہے اور وہ کہنے لگی گروہ جی میرے کو جب میں جاتی ہوں کہتے ہیں کہ گبندگر ہو گیا گبندگر ہو گیا تو میں نے اس کو کہا کہ تو آجا میں سمجھ گئی کہ گروہ جی اس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں اور جب وہ آئی تو اس کو میں نے یہ سارے سنائی ستسنگ اور جب وہ واپس گئی تو گروہ جی کو وہ بولنے لگی گروہ جی وہاں تو آپ کے چرنوں کی اتنی خوشبو اور وہ پرمنینٹ خوشبو ہے اور اس کا کنیکشن وہ میرے ڈریم کے ساتھ ہے ہم لوگ نہیں سوچتے ہم ریلائز ہی نہیں کرتے ہمیں کب کیا اور گروہ اتنے مہان ہے اتنے ہمارے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے ان کے لئے بولنے کے لئے اور وہ ہم جیسے نمانے تجھ کیا کہوں اپنے لئے تو میں تو کہتی ہوں ہم تو وہ پگ ہیں جو چکڑ میں جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں گروہ جی ہمیں ساف سترا کر کے بٹھاتے ہیں ہم پھر ٹکڑ میں چلے جاتے ہیں اور جیسے گروہ جی کو روما نے بتایا تو گروہ جی کہنے لگے کیڑی کیڑی چھو خوشبو آن دیئے اور اس کا میرے کو فون آیا کہ گروہ جی نے تو یہ کہا ہے اور اس سے پہلے میرے کو نہیں کسی اور سے آئی تو میں بھاگ کے سارے جگہ خوشبو لیتی ہوں تو جو بچوں کے کمرے میں گروہ جی نے لگوائی تھی اس میں بھی فریکشنس آ رہی یہ تو گروہ جی کی اور ان کے ساتھ آکے خیر بہت لمبی لمبی چیزیں ہیں تو ایک دفعہ گروہ جی جی کے میں تھے تو جب واپس ہمارے کو نہیں پتا تھا گروہ جی کے پروگرم تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتے کہنے لگے گڑی لگاؤ اور ہم نے پنجاب چلنا ہے گڑی لگائی اور گروہ جی میرے کو ہمیشہ اپنی گاڑی میں بٹھاتے تھے اور جب گروہ جی کے گاڑی کے ایکسپیرینس تو میں آپ کو بتائی نہیں سکتی تب تو ایسے لگتا تھا کہ بس اب یہ زندگی یہیں ختم ہو جائے اس کے زیادہ تو میرے کو کچھ چاہیے ہی نہیں اس دن جو گروہ جی کے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں گروہ جی نے ان کو بھلا تو گھرے وال دی گھڑیچ بیٹھ اور گھرے وال تو ادھر بیٹھ رات کے ٹائم جیسے ہم جا رہے ہیں تو گروہ جی ایک چھوٹے حصے بیبی کی طرح میرے گود میں سے رکھ کے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے اور میرے کو اگر نیند بھی آ رہی ہے تو میں سوہو نہیں رہی میں نے پھول رہی ہوں یہ پل میں گھوانا نہیں چاہتی اور جیسے ہی میں گروہ جی کو پریئر کرتے کرتے میرے کو لگ رہا ہے میں اس زمین پہ اس دھرتی پہ نہیں ہوں میں تو عرشوں پہ ہوں اور جیسے ہی میں پریئر کر رہی ہوں تو لیٹے لیٹے سوئے گروہ جی میرے کو کہتے باہر دیکھ میں باہر دیکھنے لگ گئی کہ تو لائٹ نہیں دیکھ رہی تھا اور میں دیکھوں میں نے سوچا شاید دور کہیں کوئی لائٹ ہے اور جیسے ہی میں نے تھوڑا اوپر ہو کے دیکھا تو گروہ جی نے میرے کو لائٹ کے درشن کروائے اور میں نے دیکھا یہ لائٹ کہاں سے آ رہی ہے وہ لائٹ گروہ جی کی گاڑی کا جو فلیگ ہوتا تھا اور کروہ کی آواز آ رہی تھی اور اس فلیگ میں سے وہ لائٹ نکل رہی تھی اور جیسے ہی میرے کو لگا کہ میں گھرے وال کو بھی بولوں کہ آپ بھی دیکھو اور یہ ان کو نیند آ گئی اور میرے دھیان میں اگر میں ہلتی ہوں آگے اشارہ کرنے کے لئے تو گروہ جی ڈسٹرب ہوتے ہیں جو میری گود میں ہے اور میں ایسے ہی ہوں تو گروہ جی میں نے کہندے رہن دے انہوں نہیں دکھنی اور میں اس کے کافی دیر تک وہ لائٹ کے درشن کروائے میرے کو گروہ جی نے اور کچھ دیر بعد وہ لائٹ چلی گئی اور جیسے ہی میں اوپر ہو کے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تو ویسے ہی لیٹے لیٹے گروہ جی میں نے کہندے گئی ہونوں ایک دفعہ بڑی فوق تھی تو گروہ جی پٹیالہ سے جا رہے تھے ملیر کٹلا کے پاس تھے اور میرے کو گروہ جی نے پھر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہ فوق تھی تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو میرے کو لگے میں تو بادلوں میں گروہ جی کے ساتھ اور ہر ٹائم مند سے یہ ہی نکلتا کہ بس گروہ جی اب اور نہیں چاہیے یہ سفر تو میرا ختم زمینہ ہو اور وہاں پہ گروہ جی نے میرے کو سٹڈ پوڑ میں لپٹے ہوئے میرے کو آواز لگائی میں ہمیشہ پیچھے بیٹھتے تھے کبھی کوشش نہیں کی آگے آگے اور اتنی گروہ جی کی مہر رحمت اتنا پیار دیا اور آواز لگا آکے پلالیتے تھے اور کہتے رمپلے در آیا اور میرے کو کبھی آنٹی نہیں بولا گروہ جی نے پینے بولتے تھے یا رمپل بولتے تھے ادھر آتے ہیں نو ڈائیمنڈ دا شوق ہے اور میرے کو انگلیش پونڈ میں لپٹے دو سٹڈس دیئے جو پیکک کی شیپ میں ایسے ٹاپس میں نے کبھی نہیں دیکھے وہ پرشاد دیا گروہ جی نے اور گروہ جی نے ہمیشہ بہت ہی بھرم نکالے جیسے کبھی کچھ لنگر کھا رہے ہیں تو گروہ جی نے اکدم بلایا آکے دباؤ باہر سے آئے ہیں اور اپنے سوکس اتار کے آئے ہیں اور لگا بھی ہاتھ دھونے ہیں یا گروہ جی کے ساتھ گاڑی میں بھی ہیں لگا نہیں ابھی میرے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو ہمیشہ گروہ جی اسی ٹائم جب آپ کے من میں ایسی باتیں ہوتی تھی تو اسی ٹائم کچھ نہ کچھ ایسا کرواتے تھے اور من میں رہتا کہ گروہ جی میرے ہاتھ تو دھوئے نہیں تو وہاں سے یہ ہوا کہ یہ ہماری باہر کی صفائی کی کوئی گروہ جی نہیں دیکھتے تھے وہ تو اندر کا دیکھتے تھے اور کہتے تھے من ہووے چنگا تا نلکے دا پانیوی گنگا جو کہ بہت بڑی بات گروہ جی نے ہمیں سکھائی اور ان چیزوں کو اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین کی ایک دفعہ تو دن میں میری روکویسٹ ہے کہ آپ ضرور ان چیزوں کو جو گروہ جی کی کہی ہوئی ہے ان کو ایک دفعہ اپنے ہی من میں رپیٹ کرنا من ہووے چنگا تا نلکے دا پانیوی گنگا اور دوسرا مورکہ کے ہم داس مورک کون ہے جو بحث کرتا ہے جو ایگو سے بھرا ہوا ہے اور مورک کی تو ایک ڈیفینیشن یا ایک چیز نہیں ہے اب کسی بھی چیز پہ کر لو اور وہ پریکٹیکل ہمیں گروہ جی نے سکھائے ایک دفعہ ایک ہی آئی اور اس کو لے کے بھی ہم ہی آئے جب آئے تو وہ جب گروہ جی بلائیں تو وہ آگے جا کے گروہ جی کے سامنے بیٹھ جائیں گروہ جی کچھ بات کرنے لگیں تو وہ سننے کی کوشش کرے اس ٹائنگ گروہ جی بڑی بڑی لیبرٹیز دیتے تھے ڈاڑ کم لگاتے تھے اور پڑے جیسے ایک فرینڈ کی طرح ہوتے تھے اور ہم نے ہماری شروع سے ہی گھرے وال کی اور میری عادت ہی ہم پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے تھے اور ہم نے اس کو like wish کرنی تو کچھ دیر تو انہوں نے ہمیں جواب دیا پھر جیسے ہم نے wish کرنی انہوں نے جواب ہی نہ دینا تھوڑے دن ہم نے بھی چھوڑ دیا wish کرنی اور انہوں نے گروہ جی کو ہماری شکیت لگا دی کہ تم انہوں wish نہیں کر دے اور گروہ جی میرے کو کہنے لگے تو انہوں نے wish نہیں کر دی میں کہ گروہ جی یہ جواب ہی نہیں دن دے کہ کوئی نہ پہنے کر دیا گر اور میں نے پھر اگلے دن سے wish کرنی شروع کر دی دو چار دن کی اور پھر انہوں نے نہیں جواب دیا اور کچھ دن ہم کرتے رہے پھر ہم نے چھوڑ دی اور انہوں نے پھر گروہ جی کو شکیت لگا دی اور پھر گروہ جی میرے کہنے لگے تو پھر نہیں انہوں نے wish کر دی میں کہ گروہ جی جواب تھا دن دے نہیں میں تو دو دو تفاہ بھی کر دی ہیں کہنے فصلی بٹے رہے ہیں کہتے ہیں مورکھوں کے ہمداس اور ان چیزوں سے گروہ جی نے بہت کچھ سکھایا بہت کچھ سو یہ چیزیں ہیں مورکھوں کے ہمداس مطلب بحث نہ کرو ایگو نہ لاؤ اور اپنا اندر صاف کرو باہر کا نہ دیکھو اور گروہ جی ایسے تھے جو کرم کاٹتے تھے اور وہ بھی انہوں نے ہمیں دکھائے میری مدہ کو بہت کچھ دکھایا شیب جی کے درشن کرائے گروہ نانک دیو جی کے درشن کرائے فرس ٹائم جب گروہ جی آئے وہاں ارلی مارنگ بیک یارڈ پہ سنیکس تھے اور وہ جیسے وہاں پہ ہمارے کچھ لگا ہوا تھا پلانٹس وغیرہ تھے تو ان میں ایسے لگتا تھا جیسے وہ ڈانس کر رہے ہیں اور ہمارے جو ورکر سے بھاگے ہوئے آئے کہنے لگے کہ سب ہیں جی وہ لڑ رہے ہیں اور بڑے وڈے وڈے سب ہیں اور جگی بھاگ کے گئے کہنے لگے انہوں مارنہ نہیں اور اسی دیم ہم گروہ جی کا تینکیو کرنے جلندر گئے اور جا کے جیسے ہی ہم نے بولا گروہ جی بڑے سنیک ہے کہ اندھے شیب جی آ کے گئے سی سپانے تا آنے ہی سی اور جو گوبندگر گھر ہے وہ میں ہمیشہ کہتے ہوں یہ گروہ جی کا گھر ہے اور وہ ٹائم ایسا تھا کہ ہم ایک دن میں گھر میں نہیں تھی اور جب کبھی بھی ہم گوبندگر سے نکلتے تھے وہ تو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور ہم چندگر پٹیالا یا کہیں بھی جاتے تو ماننگ جا کے رات تک ہی واپس آتے اور اس دن پتہ نہیں کیا ہوا کہ جلدی واپس آگئے دو چار گھنٹوں میں ہی واپس آگئے آکے دیکھا تو ایک کمرے میں گروہ جی ہی لیٹے ہوئے ہیں اور جو صدامہ ہے اس کا فادر صدامہ گوبندگر سے گیا ہوا ہے جو جلندر میں ہے اور اس کا بھی میں بعد میں بتاتی ہوں اس کا فادر ہمارے پاس کک تھا تو وہ گروہ جی کے پاس بیٹھا ان کو دوبار آئے اور وہ ہندی بولتا تھا اس کی باتیں گروہ جی تو خیر سب کچھ سمجھتے تھے پر جو بول رہا تھا گروہ جی ہوں ہوں کر رہے تھے اور جو گروہ جی بول رہے تھے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جیسے ہی میں جا کے پہنچی تو میرے کو لگاؤ ہو اگر میرے کو پتہ ہوتا تو آج میں گھر سے نکلتی ہی کیوں اور ایسے گروہ جی ہمیشہ کہتے تھے اور میں ہمیشہ کان پکڑ کے گروہ جی سے معافی مانگتی ہوں کبھی کسی چیز کی من میں ہو نہ آئے کیونکہ وہ میں نہیں وہ گروہ ہے گروہ کہتے تھے دوستہ میرا پروار ہوں اور یہ بات چھوٹی نہیں ہے اگر اس بات کو سمجھو سوچو تو بہت بڑی بات ہے گروہ کے پروار کا حصہ ہونا یہ تو آپ کا جنموں جنموں کا گروہ کے ساتھ ساتھ ہے اور گروہ نے کئی چیزیں ایسی دکھائی بھی ہیں اور بتایا بھی ہے کہ کیسے جنموں کا اور گروہ نے کہا بھی یہ پچھلے جنم جائن سی اور وہ بیسے ہی انہوں نے پچھلا جنم بھی دکھایا اور ہمیشہ گوونکڑ گھر کو بولتے تھے گورنر ہاؤس اور ہم جو گروہ جی کا مطلب ہے یہ نہیں کہ وہاں کہ کوئی ہم گورنر ہیں گورنر تو گروہ جی نے اس کو بلیس کیا اور میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ وہ ایک بلیس گھر ہے وہ میرے کو رہنے کے لئے گروہ جی نے جگہ دی ہے وہ گروہ جی کا ہے میرا کچھ نہیں ہے اور آج بھی ہم تو یہاں ہوتے ہیں یہاں لانے والے بھی ہمیں گروہ جی ہیں دس سال جب ہم گروہ جی کے ساتھ تھے یہاں آنے سے پہلے اس ٹائم گروہ جی نے ہمیں بولتی کیا تھا تو انہوں بھی دلی لے جانا ہے اور میں نے سوچنا جہاں گروہ جی ہیں گروہ جی کے بینہ تو زندگی کچھ ہے ہی نہیں جہاں گروہ جی وہاں ہم اور جہاں اگر گروہ جی دلی گئے تو ایک چھوٹا موٹا فلیٹ ہم لیں گے تو وہاں ہمارا ہو گیا تو ایسے ہی ہم بھی دلی والے ہو جائیں گے اور یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں پرمننٹ یہاں اور وہاں وہ ہمارا ہولیڈے ہوم ہو جائے گا اور ایسے آج بھی وہاں پہ جو میرے پیچھے وہاں کام کرنے والے ہیں وہ سب بلیسٹ ہیں وہاں پہ گروہ جی پٹیالے جاتے رات کو ڈیڑھ دو بجنے تو بھی انہوں نے گبنگڑ گھر آکے وہاں سنگت نے چائے پرشاد لینا گروہ جی نے ریسٹ کرنا پھر آگے جانا چندگڑ پنجاب میں کہیں بھی گروہ جی نے اس طرف آنا تو گروہ جی نے رات کو ہمیشہ یہ ان کی مہر بلیسنگ میرے پاس گروہ جی کو تھینکیو کرنے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے گروہ جی نے گبنگڑ ہو کے آنا اور ساری سنگت نے کوئی کہیں سو رہا ہے کوئی باہر لون گرمی ہے تو باہر لون میں ہے اور آج بھی وہ احساس وہاں پہ ہے اور گروہ جی کو میں کہنا ہے گروہ جی جو ورکرز ہیں یا پیچھے گاؤں ہیں ہمارے فارم ہاؤس ہیں تو وہ سب آپ کو ماتھا ٹیکنا چاہتے ہیں تو کہنے لگے سب کو بلا اور پورے کا پورا وہاں جو پند تھا وہ گروہ جی کی بلیسنگ لینے آتا اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ گروہ جی کی ہمیں جھلک اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں یہاں پہ تینکیو سو مچ فار گیوینگ می ٹائم اور یہ گروہ جی کی چیزیں جو باتیں انمول ہیں جن کا کوئی قیمت نہیں ہے جو کھا جانا گروہ جی نے میرے کو دیا ہے اور وہ اور گروہ جی نے کبھی میرے کو کہا تھا کہ تُو ستسنگ کر اور جب کبھی گھر بھیجتے کسی کو تو پھر پوچھتے پھر ہمپل کی کین دیئے اور ایک دن کسی کو میرے ساتھ گھر بھیجا اور میرے کان میں کہتے وٹ کر دیئے نہ دے اور یہ سب گروہ جی کی بلیسنگ ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی ایسے ستسنگ کرنے کے قابل ہوں یا کر سکتی ہوں اور یہ بھی گروہ جی کا ایک پرشاد ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا